اور اگلی صفوں میں جا کر جاد کرنے والے غازی شہزاد بھائی کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیرات خیرات دیتا ہوں محمد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آئے تھی قابل عزت صدر کانفرنس جمہو قسمی جو ہے ڈیت مومنٹ کے بانی چہر میں اور آنے والے وقت میں ہماری کچھ ایسی امیدیں جو کہ ہم کچھ ایسے لوگوں سے لگائے بیٹھے تھے کیونکہ خون میں ہی کبھی وہ سوچ اور وہ فکر نہیں تھی کہ ہم بیس کیمپ کے ہیں اور بیس کیمپ کیا چیز ہے آپ سب پنڈال میں تشریف رکھنے والے میرا یہ پہلا موقع ہے رہائی کے بعد یہاں جکسپاری میں آیا ہوں بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہاں کے لوگ بڑے اچھے سیویلائزڈ اور کھوالیفائیڈ لوگ ہیں اور یقیناً میری کچھ جو کہ میری جوانی کے دس بارہ تیرہ سال تحریکی ازادی کشمی میں گزرے ہیں اس ایکسپیرینس میں کچھ دو تین صرف مختصران بات کرنے کی بات رکھنے کی کوشش کروں گا اور پڑے لکھے باش اور لوگ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے مجھے کچھ ٹائم پہلے اسلامباد میں ایک صحافی نے مجھے سوال کیا تھا ان کو میں نے ایک جواب دیا تھا کچھ چیزیں ہیں آپ لوگ کے اور ہمارے ازاد کشمیر بیس کیمپ پاکستان اور کئی اور جمعوں سے لوگ کے ذہن میں ایک تحریکِ ازادی کشمیر کا زرد کیا ہے مجھے یاد ہے کہ میں جمعوں میں تو میری پیشگی ہوئی تاریخ میں مجھے لے جایا گیا اچانک سے جہاں جس پورٹ میں مجھے لے کے جانا تھا تو جیج صاحب نے میری تاریخ پورٹ کی بجائے اپنی رہائشگاہ ہوتل میں تھی پہن پر رکھوئی چونکہ اگر راستے میں پروٹسٹ بھی تھا تو اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے کہا اس کو میری رہائشکار کے اوپر لے گیا ہے مجھے وہاں لے جایا گیا میں جب وہاں پہنچا تو جیج ہندو مذہب ہندو تھا اور مجھے کھڑے ہو کے ملا رہائشگاہ پہ اور اپنے ساتھ دو بیٹے ایک بیٹی ان کی میری فیملی کی اور میری آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہو جہاں پہ کوئی کوٹ نہ ہو میں نے کہا اس کی وجہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں آپ لوگوں کی بہتر رسپٹ ہے میں نے کہا آپ کے دل میں ہماری رسپٹ کہاں کہاں میں نے آج تک آپ کو ملیٹنٹ یا کچھ ایسے عقابات ایسے الفاظ جو ہم پر یوز ہوتے ہیں وہ نہیں کیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ فریڈم فائٹر ہی کہتا ہوں میں نے کہا اچھا میں جب واپس رہا ہوا میں اس جیج صاحب کے الفاظ میرے ذہن میں تھے کہ آٹھ لوگ سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیس کیمپ کے رہاشی ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ علاقہ اسی لیے آزاد کروایا کہ ہم پورے خنتے کو جو ہمارا حق ہے ہماری میراس ہے ہماری براست ہے جب تک وہ ساری براست ہمیں مل نہیں جاتی ہم حاصل نہیں کر لیتے ہم میں سے کوئی حکمران ہے یا کوئی عام بندہ ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ پورے خطے کی مکمل آزادی ہم حاصل نہیں کر لے ہم میں سے کوئی بھی بندہ سبون سے آرام سے گھر میں کیا یہ شہدہ کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا کہ نہیں تھا کیا میں رہا ہوا رہا کر دیا گیا ایکسچینج میں کیونکہ میں کارگل کی جنگ میں کارگل اپریشن میں موجود تھا اور کارگل کی صورتحال آپ لوگ جانتے ہیں جب بٹرا ہوا آرمی کا تو ہم بہت تیس آٹھ تھے کہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے کچھ ہو جائے گا لیکن انٹرنیشنل دنیا نے وہاں ہمارے ساتھ بہت ایک غلط ہر بار کیا شاید کچھ چند ایک حقائد لوگوں کے سامنے ہیں اور کچھ چیزیں ہم شاید جاننا نہیں چاہتے یا کچھ اور وجہ ہے کہ جب وہاں سے ہم واپس ہوئے تو ہمارا ہم نے کہا ہماری قوم یہ اوارڈ اس دن لے گی جس دن میر پور جکسواری ڈوڈیان نکیال سے لے کر جم وہ پہنچ ہیرہ نگر تک پورا کشمیر غاصب فورتیوں سے آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں باہزیوں کے کشمیری کوئی اوارڈ لینے کے لیے میں تیار ہوں ایک مربع زمین دی گئی تھی میں نے واپس کی نہیں چاہیے ہمارے کئی ایک مربع انشاءاللہ ہم اپنی اس خطے کو آزاد کروائیں گے میں انشاءاللہ اس پاس کا ڈرائیور رہوں گا جس میں آپ سوار ہوں گے اور آپ کو سری نگر پہلگام بڑگام اور وہ علاقہ دکھائیں گے جس علاقے کو حقیقی معلوم جنت نظیر کہتے ہیں اور جس علاقے سے ہم آپ کو محروم کر دیا گیا ہے انشاءاللہ یہ محرومی زیادہ دیر نہیں رہنے والی ہے اس سوار کے جواب میں جو ایک صحابی نے اسے کیا تھا اور تحریکِ آزاد یہ کشمیر کا زرد میں نے ایسے کہا انڈیا بڑی جمہوری طاقت کہلاتی ہے اس کی بھوج لگ پٹ کتنی؟ پندرہ لاٹھ کے لگ پٹ ہے آبادی کتنی ہے؟ ٹوٹل آبادی ہندوستان کی کتنی ہے؟ اُتھے پی بن ایک سو پینتیس چالیس کروڑ بنتی ہے ایک ارب پینتیس چالیس کروڑ بنتی ہے اور اس نے قبضہ کیا ہے ایک ہتے پر جس کا نام کشمیر ہے اس کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ اسی لاٹھ کتنی ہیں؟ آپ کشمیریوں کا عزاز عزاز دیکھئے آپ کشمیریوں کی جروت دیکھئے آپ کشمیریوں کی حمد دیکھئے جب انالائز کیا جائے صحیح طریقے سے تجزیہ کیا جائے صحیح طریقے سے اور وہ کر رہے ہیں ہم نہیں کرتے لیکن وہ کر رہے ہیں کتنی آبادی ہے؟ تقریباً اسی لاکھ کے لڑپک اسی لاکھ کے لڑپک آبادی ہے اور وہ پوری ریاست پورا ملک ایک سو بینتیس چالیس کروڑ کے لڑپک آبادی رکھنے والا ملک ہے اور ٹوٹل فورس ٹوٹل فورج ان کی چودہ پندرہ سولہ لاکھ ہے اور کشمیر میں اسی لاکھ کے اوپر کتنی فورج ڈپلائی ہے؟ اللہ حد پر نو لاکھ نو لاکھ سے اوپر ہے اور ٹوٹل پندرہ لاکھ آرمی رکھنے والا ملک ایک سو پینتیس کروڑ لوگوں کے لیے چھ لاکھ آرمی اسی لاکھ کے لیے نو لاکھ آرمی ڈپلائی کر کے ان کو ان کا معاصلہ کر کے کریم جون کر کے آج ہمارے صحابی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں تحریک آزاد یہ کشمیر کا زرڈ کے آیا ہم نے آپ کے ان نوجوان بھائیوں نے آپ کے ان غیرت مند بیٹوں نے رب پہ کعبہ کی قسم ساری دنیا گواہ ہے کہ ہم نے چار پہنچ سو کی تعداد میں ہوتے ہوئے پچیس سال ان کی نو لاکھ آرمی کو کشمیر کے اندر ناکو چنے چپانے پہ آج تک مجبور کر کے رکھا ہوا ہے وہ دائیں بانی جانے کے جائے کے لیے ہیں ہم نے جوانی ایسے نہیں دی کارگر سے جب واپس آیا تو میں نے ماں کو کہا ہمیں ہم بہت پر امید تھے کہ ہماری ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہمارے بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہمارے بزرگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہمارے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہمارے روز خون بے رہا ہے اور میرا ضمیرگارہ نہیں کرتا کہ میں وہاں پہ جا کر ان کی مدد نہ کرو آپ کا کیا کیا ہے ماں نے کہا بیٹا تم پانچ بھائی ہو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں پانچ ہو ہو تم پانچوں کے پانچوں چلے جاؤ رب قہبہ کی قسم کسی ایک کو بھی نہیں روک ہوں گی ہماری ماں نے تو یہ سبق پڑھایا آج بھی میری ماں زندہ ہے بہت ایجڈ ہیں کمزور ہو گئی ہیں لیکن جب میں رہا ہوا میں گرفتار ہو گیا زخمی ہو گیا تھا نوم گولیاں لگی تھی میں گرفتار ہوا جب میں رہا ہو گیا تو میں نے ماں کو کہا کہ ماں جی آپ نے میرے یہ شہادت کی دعا دی کی امی نے ایک حضرت کی قسم تو اس سے واضح کیا تھا اور ہر تحجت میں میں نے تیرے یہ شہادت کی دعا کی تیرے کامیابی کی دعا کی کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اب آپ بتائیے تحریکِ آزاد یہ کشمیر کا حضرت افغانستان کے اندر کتنی فورس تھی کشمیریوں اپنی حضیت اپنی ایک پاور کو پہچانو آپ اساملی میں کس کو بھیج رہے ہو آپ کے بیٹوں نے آپ کے بیٹوں نے بہت بڑی جمہوری ساکت کو بہت بڑی جمہوری قوت کو بڑی عبادی والے ملک کو اس کی عادی سے زیادہ آرمی کو بڑے عرصے تک انگیز رکھا اور ان کے بڑے بڑے فوجی وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوگئے وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ سارے جانتے ہیں وجہ ساری دنیا جانتی ہے اور وجہ امارے وہاں کے رہنے والے لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے یار جلی سادھ ایک بھائی شہید ہوا شہید ہوا تو وہاں کی عورتوں نے اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی بڑا اچھا سارے چھے فٹ کار تھا بھائی کا ہاتھوں پر مہندی لگا کر دفنایا شہدہ کے قبرستان لگ ہیں ہاتھوں پر مہندی لگا کر دفنایا ہم نے پیغام بھیجا کہ اس کو مہندی جون لگائی کہ اللہ کو اللہ اکبر جس ماں نے اتنا اچھا جوان پال کر عزادی کشمیر کیلئے وقف کیا ہے ہم نے اللہ سے یہ دعا کی اللہ اتنی اچھی بڑی قربانی اور یہ ہروں کا دلاؤ ہے ہم اس کو اسی طرح کیار کر کے تیرے پاس بیٹھتے ہیں ہمیں بہت امید ہے کہ ایسے لوگوں کی قربانی کی وجہ سے آپ ہمیں عزادی مصیب کریں اب آخری بات مختصر کروں گا مجھے خیال ہے آپ کے وقت کا قیمتی وقت کا انشاءاللہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگ بیس کیمپ کے اندر جن کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں آپ پر مجھے رونا چاہیے نا جب حضروں ہو رہا ہے صحیح بات، سیدھی بات، آخری بات اور کھری بات موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مجھے یاد ہے کارگر میں زخمی رہا واپسی پہ دو مہنے آئی سی او میں رہا کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی امہ سے اجازت لی چلا گیا نو گولیاں لگ گئیں نہیں موت آئی انٹروکیشن سینٹر کے اندر جمڑی اتار دیتے ہیں یہ اوپر کی جلز اتار دیتے ہیں اس کیل اتاری گئی، ہڈیاں توڑی تھی، تین ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں میری لیکن موت نہیں آئی ہے آپ کشمیلیو درنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا اگر گھٹی ہو کر اگر یارو گھٹا ہو کر افغانستان میں اپنے دفاع کے لیے آ سکتا ہے وہ افغانستان اس کا صوبہ نہیں اس کا حصہ نہیں اس کا پانٹ نہیں ہے وہ بہت دور ہے تمہاں سے آ سکتے ہو ہمیں کیوں نہیں یہ حق ہے ہمیں کیوں نہیں یہ حق ہے کہ ہمارا پورا ملک کشمیل آپ کے قبضے میں ہے ضرورت ستن میں ہے ہم اپنے آواز کیوں نہ اٹھائیں ہم اپنے دفاع میں اپنی گن نہ اٹھا کر کیوں نہ لگیں یہ ہمارا ہاتھ کون تھی ہے اب آپ سے سوال ہے آخر پر بہت عدد سے بڑے اعترام سے قربانی ہم دیں اللہ سے خونی کو ہم رون دیں پوری دنیا کے اندر تہل کے عذاب یہ کشمیل کو ہم جلا بکھیں زندہ رکھیں چالیس کروڑ مسلمان انڈیا میں ہیں کوئی پتہ نہیں دنیا بکت رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور کشمیلی کو تمہارا اعزال ہے تمہارے سب کچھ بیٹوں نے اللہ الحمدللہ تین پچیس تیس سال کے عزے میں پوری دنیا کا یہ بتلا دیا کہ ہم مر نہ قبول کر سکتے ہیں اپنا علاقہ کسی غاصب کو دینے کے لئے تیار نہیں پھر پھر لالگان ہوا آپ سے سوال کرتا ہوں اتنی بڑی قربانی اگر ہم دیں اتنے بڑے پیچھے پیار اور محبت ماں باپ کی محبتیں بہن بھائیوں کی محبتیں علاقے کی محبت چھوڑ کر ہم جائیں اور جب وہاں جا کر سنیں کہ اسمبلی میں آپ نے ایک ایسا بندہ بھیجا ہے ایک ایسے نمائنے کو جن کر بھیجا ہے جو میں آپ کے سامنے واقع رکھتا ہوں جب کشمیلی میں یہ ظلم ہو رہا میں نے ایک یہ ظلم دیکھا آپ کی آنکھوں میں اصول آتے ہیں کیوں؟ ہم اور آپ بے بس سے ہمارے پر اقتدار نہیں ہے اور جس کو اقتدار دیا ہے آپ نے جس کو آگے بھیجا ہے آپ نے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کہ کیوں آسو بھا رہا ہے کیوں آسو بھا رہا ہے کیا بجا ہے؟ اور تجھے تو بھیجا اس لیے تھا تو اس قوم کا ذر بلند کرے گا جھکنے نہیں دے گا لیکن تو باغرت رہے گا یہ زمین فروش کون نہیں ہے یہ اللہ کی قسم یہ اپنے بیٹوں کو مجھے یاد ہے ماں جب میں نے جا رہا تھا تو ایک بکرہ ملویا اور زبا کر رہا اور پھر بہنوں کو پڑایا اور میرے بھائیوں کو پڑایا کہا اپو سے کہا آپ آج یہ دعوت ہے اور صبح اس کو آپ نے الگدہ کرنا ہے اگر یہ امیرکہ جا رہا ہوتا انگلینڈ جا رہا ہوتا عام یقین ان ایرپورٹ پہ جا کر آپ اس کو الگدہ کرتے یہ قوم کو ملت یہ اس قطعے کی ازادی کی قربانی کے لئے جا رہا ہے آپ اس کو ضرور الگدہ کریں گے اگر اس قطعے کے اندر ایسی معاملے موجود ہوں ایسے باپ موجود ہیں تو آپ اس حملی میں ٹھن ٹھن کرنے والے آنسو بھا کر پوری دنیا کو دکھانے والے ہم بڑے بدل ہیں لی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جی ہمیں معاف کر دو ہمارے مسائل حل کر دو اوہ بھائی پانچ سو تمہارے بیٹے تمہارے بیٹے نو لاکھوں انگل کیے ہوئے ہیں تم پہ جب لوگ ڈان ہوئے تھا اور تم قدم بڑھاتے ہونی لکیر کو رانگ تھے ہم دیکھتے یہ جتنے سفید ریش بڑے بڑے ہیں میرا یہ یقین ہے میرا یہ احتمال ہے اگر تم غیرت نہ دھوتے ربِ کعبہ کی قسم یہ بزرگ بھی تم سے آگے جلکن خونی لکی رات کے جمعوں میں جا کر یہ یہ نرہ لگاتے یہ ہم ہے کشمیری کشمیر ہمارا ہے ہم اس پر کسی کا قبضہ قبول کیا میں یہ سچ بول رہا ہوں یا جب بول رہا ہوں کیا سچ ہے کہ نہیں ہے لیکن آپ نے قیادت ایسی بھزدل چنی ہے اور آپ نے ایسی بھزدلی کا ثبوت دیا ہے کہ آپ نے بیس کم کے شہدہ کو شرمیندہ کر دیا ہے کہ ہم یہ تھوڑی سی تعداد میں اتنی بڑی کونگیت کریں آپ دس آزاد دیار کر کے پوری دنیا کو یہ نہ بتا سکیں کہ یونائٹڈ نیشن وہ حق دیتی ہے سلامتی کانسل وہ حق دیتی ہے پوری دنیا کشمیریوں کو حق دیتی ہے کہ آپ اپنی آزادی لے سکتے ہیں آپ پر قبضہ ہوا لیکن آپ کے ختمران آپ کو یہ حق دیں پھر کس کا قصل ہوا اگتار کون ہے انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں نا وہ اگتار ہیں بہت اٹھاتے ہیں میرا یہ ایکسپیرینس ہے مجھے یاد ہے پچھلے دنوں اشرب سہرائی کا شہید ہو گئے تو ان کے پاس اقبال یاد پڑا کرتا سنترہ جیسے ہی نکاراں ان کے اندر گزار دی وہاں شہید ہو گئے ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے آپ کے ان اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے والے اگتاروں کو ان کا نام تک نمینا اس سے بڑی میں کہتا ہوں منافقت دنیا کے اندر کسی خطے میں قربانی ہم دیں قربانی ہم دیں بات ہم لگائیں جیلے ہم کٹیں اور یہ ساری تحریک کو ہم زندہ رکھیں اور انشاءاللہ ہم اب اسمبلیوں میں ہماری ان قربانیوں کا سودا کرنے کے لئے ان لوگوں کو وقت دیں یہ آخری وقت تھا یہ آخری سال تھا اب اس سال کے بعد ہم غازی اور شہدہ کے حقیقی محارس انشاءاللہ عزیز تمہیں گردنوں سے پکڑ کر گریبان سے پکڑ کر تم اگر بلدیا کے چور ہو تم جس جیس کے بھی چور ہو وہ چور ہوتے رہو تم سب سے بڑے شہدہ کے خون کے چور ہو انشاءاللہ اس سال کیا آپ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے اس سال آپ نے دکھانا ہے کہ یہ جو دو سال کے لاکڈون میں پوری دنیا روتی رہی اعتجاز کرتی رہی ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور تم شہدہ کو بھول کر رازگیم کو بھول کر میں نے ساتھ دو آپ کو میں کشمیر سے ہو کے آیا لے چلے مجھے اسمبلی میں مجھے تو اسمبلی میں داخل ہی ہونے دیں گے مجھے پارلیمنٹ میں داخل ہی ہونے دیں گے اسمبلی میں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں کہاں ذوقہ کھا رہے ہو اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کو اور وقت دیا آپ نے تو کیا ہوگا یہ کشمیر دے کے وہ امریکہ چلے جائیں گے کہیں اس سے بھی جان چھڑا دے یہ نہیں دے کے امریکہ چلے جائیں گے لیکن جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے ہم آپ سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اس کا سودا ہونے یہی آخر پر میری آپ سے یہ بزارش تھی انشاءاللہ آپ اہد کریں گے کہ آپ اب اس جماعت کو ایسے لوگوں کو ایسی لیڈرشپ کو آگے لے کر آئیں گے جو حقیقی معنوں میں شہدہ کے برسہ ہیں غازیوں کے برسہ ہیں آپ اگر شہدہ کی کسی والدہ کو والد کو بھائی کو اسمبلی میں لے جائیں یہ پہچانتے نہیں ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے میں کیا ہوں ہمارے لیے وہاں کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں جج ایک ہندو بھلا کے کہہ رہا ہے میری فیملی اور میرے بچے چاہتے تھے کہ ایسے عظیم انسان سے ہم ملیں اور ہم ملیں آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور اپنے دیس کے اندر آ کر اسمبلی کے اندر جانے گی ہمیں جگہ نہ ہو ہمارے لیے آرڈر نہ ہو ہمیں الانو نہ ہو اللہ کی قسم اس سے زیادہ منافق دنیا کے اندر کسی کے دے میں اب بھی اگر نہ پہچانو تو یاد رکھو یہ بہت کم وقت ہے پھر یہ موقع آپ کو ہاتھ سے چلا جائے گا اللہ موقع بار بار نہیں دیتا ہے پھر ہماری زنجیریں ہمارے گدروں کے اندر ہوگی توک اور غلامی کا اور اس سے پہلے پہلے کہ آپ کے بیٹے کھڑے ہیں ان کی پشتے کھڑے ہو جائیں ان کا بازوں بنیں انشاءاللہ رجیز اگر وہ تین سو کی تعداد میں ہیں تو نو لاکھ کو انگیج کیا ہے اگر یہ آپ کے حکمان دلیل ہوں اور صحیح پیس کیا پھر آئے تو تس ہزار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہندوستان کے کسی فوجی کی بینتگیلی ہونے سے بچ سکتیم ہماری یہی بزارش ہے وہ اکرہ داوانانی سے بینتگی شکریہ